مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ ایک شابان 1443 حجری بمطابق چار مارچ دو ہزار بائیس اسوی خطیب فزیرت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظہ اللہ اردو ترجمہ ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اہم ہدایت ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں وہ اکیلا ہے اور محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی اور انہوں نے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور کما حقہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ رب العالمین کا درود و سلام ناظر ہو ان پر ان کی آل و اولاد پر اور تمام صحابے کرام پر اما بعد مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ اور اس کے رسول کی اعتیاد کرو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوں گے اللہ کے بندوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ہدایات زندگی کے تمام پہلوں میں چھوس بنیادوں اور عظیم اقدار کو شامل ہیں ان کے ذریعے ایک مسلمان کے لیے صحیح منحج واضح ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہے اور اس کے طریقے سے منحریف نہ ہو اور انہی کے ذریعے تصورات درست کیے جاتے ہیں کوششیں صحیح ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے تو آئیے ہم مختلف مسائل کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم حکیمانہ ہدایات کا جائزہ لیتے ہیں ایک انسان جن کے نور سے روشنی حاصل کرتا ہے اور جن کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اللہ کے بندوں اسلام میں حقوق محفوظ ہیں سچا مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے استحکام اور مطلوب توازن کے حصول کے لیے ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے تو اس کا ایک پہلو دوسرے پہلو پر زیادتی نہیں کرتا ہے جب سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہما کی زیادت کی تو زندگی کے سفر کے سلسلے میں انہیں نصیحت کی اور نفع بخش کلمات کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تمہارے رب کا تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو سلمان نے جو بھی نصیحتیں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح قرار دیا اور فرمایا سلمان نے سچ کہا تو گویا یہ کہہ کر آپ نے ان کی نصیحتوں کی تعیید اور تصدیق کی اس لیے کہ یہ ایسی درست نصیحتیں ہیں جو حقوق اور ذمہ داریاں دونوں کو لے کر چلنے کی دعوت دیتی ہیں اس عظیم اہم اصول کی مخالفت اور اس معزز نبوی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کس قدر تقصیروں کو تہی سرزد ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلمان بھائیوں شارع نے سلہ رحمی پر ابھارا ہے اس میں جو عظیم عجر ہے اسے بیان کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں ہر مشروع وسیلہ اختیار کرنے پر ابھارا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آزاد کرنے کے بعد بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور انہیں اس سے افضل اور نفع کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں بتایا اور کہا اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننہیال والوں کو اسے دے دیا ہوتا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا یعنی تمہیں اس کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ضرورت ہے جو ان کی خدمت کرے اور اس میں اس بات کی ہدایت ہے کہ قرابتداروں کی مدد کی جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جس قدر بھی خیر انہیں پہنچا سکتے ہوں انہیں خیر پہنچایا جائے اور یہ کہ مسلمان ایسے عمال کرنے کے حد درجہ کوشش کرے جو نفع کے اعتبار سے زیادے اور عجر کے اعتبار سے عظیم ہوں اللہ کے بندوں اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ جاہلی طریقوں کا خاتمہ کرے اور جاہلیت میں موجود ہر باتل دعویٰ کو کل عدم قرار دے انہی دعویٰ میں سے قبائلی عصبیت ہے شریعت نے جس کی حرومت کو بیان کیا ہے اور اس کی حد درجہ مضمت کی ہے ارشاد ربانی ہے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی اور تقویٰ کو ہی باہمی برطری کا میعار قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے اللہ کے نزدیک تم سب میں بعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے جب صحابہ اکرام ایک غزوہ میں تھے تو مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کے ایک آدمی کو لات مار دی انساری نے کہا اے انساریو دوڑو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور اس بات کو نہائیت گھٹیا اور معیوب قرار دیتے ہوئے کہا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے پھر پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات سے مار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی ایسی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہائیت ناپاک باتیں ہیں انسان کے لیے یہ نہائیت معیوب بات ہے کہ وہ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی پر خود کو برطر سمجھے اور اسے گھٹیا و حقیر جان مسلمانوں دین اسلام نے لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی دعوت دی ہے ان پر زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور جو عزتوں پر غیرت کی فطرت کے بھی مطابق ہے اسی وجہ سے خاندان کو ایسے مضبوط بار سے گھیر دیا ہے جو اس میں رضائل کے داخل ہونے کو روکتا ہے اور جو فتنوں سے بچاؤ ہوتا ہے اسی طرح رضائل تک پہنچنے والے وسائل سے ڈرائیا ہے اور ان میں سب سے خطرناک اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جبکہ کچھ لوگ غیر محرم رشتداروں کو عورتوں کے پاس جانے کے سلسلے میں تساہل برتتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے اپنے قول کے لئے ذریعے ڈرائیا ہے ارشاد نبی ہے خبردار تم عورتوں کے پاس تنہائی میں آنے سے بچو اس پر انسار کی ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حمو کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا حمو موت ہے اور حمو شوہر کے رشتدار ہیں جیسے شوہر کا بھائی اس کا چچا اس کا مامو وغیرہ حمو سے احتیاط برتنے کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اجنبی کے برعکس بے غیر روک ٹوک عورت تک پہنچنے اور اس سے خلوت اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے اللہ کے بندوں شبہات اور حرام میں مبتلا ہونے سے بچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلوب ہے ارشاد نبی ہے شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دے اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر جب قخوا بن حارسہ نے شادی کیا اور ان کے پاس خاتون آئی اور انہیں بتایا کہ اس نے اسے اور اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی پھر لڑکی کے گھر والوں سے اس رضاعت کے ثابت ہونے کے سلسلے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اس سے اپنی لعلمی کا اظہار کیا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے سلسلے میں فتوہ طلب کیا پھر کیا تھا کوئی فیصلہ کن و پخت جواب تو ملنا ہی تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تم اسے بیوی بنائے ہوئے ہو جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے تو اقبا نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیا اور دوسری لڑکی سے شادی کی اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شاہد ہے کیسے تم اسے بیوی بنائے ہوئے ہو جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے یعنی کیسے تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو کیسے تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو اور معاشرت اختیار کر سکتے ہو جبکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اس کے رضائی بھائی ہو ایسا شبہات سے بچنے کے لیے یا نکاح کے فاسد ہونے کی وجہ سے کہا گیا اور یہ عظیم ہدایت ہے جسے ایک مسلمان کو حلال کے ساتھ حرام کے التواز کی جگہوں سے دور رہنے اور جس چیز کا حلال ہونا یقینی نہیں ہے اس سے بچنے کے سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے اور دین کے معاملے میں خود کو احتیاط پر غام غامزن رکھنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے کم تر چیزوں کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خجور کو پڑا ہوا دیکھا اور اس بنیاد پر کہ آپ کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے آپ نے شبہ کی بنیاد پر اسے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہے تو میں اسے کھا لیتا اللہ کے بندوں شرع طور پر یہ ثابت ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے ارشاد ربانی ہے اور ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے تو ہر شخص سے جو بھی سردد ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ کی سزا کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہیں اس کا کسی ایسے جرم پر محاسبہ کیا جائے گا جس کا کسی دوسرے شخص نے ارتکاب کیا گرچہ وہ کوئی نہائیت قریب ہی کیوں نہ ہو جب ابو رمسہ اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے کیا ان کے والد نے کہا ہاں رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ مجھ انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیونکہ وہ اپنے والد کے مشابہ تھے اور ان کے والد نے قسم کھائی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کے ذریعے ایک ثابت حقیقت اور اہم اصول کو بتانا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا سنو تم اس کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑے جاؤ گے اور نہ وہ تمہارے جرم میں پکڑا جائے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا سنو تم اس کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑے جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جرم کی وجہ سے نہ تمہارا معاقضہ ہوگا اور نہ اس کے جرم کی وجہ سے تمہارا معاقبہ ہوگا یعنی نہ وہ تمہارے جرم کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ تم اس کے جرم کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے بلکہ وہی شخص سزا کا مستحق ہوگا جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور معاصیت انجام دی ہے دینی بھائیو خیرخواہی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ جس کی خیرخواہی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نرمی بڑھتی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی خیرخواہی اور انہیں صحیح ہدایات دینے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے تو جب آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار دیا اور اسے پھینک دیا اور اس لیے کہ کوئی شخص اس قسم کی شریح مخالفت میں نہ پڑے جس کا اسے نقصان ہو تو اس کے نقصانات سے ڈراتے ہوئے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا کہا کہ نہیں بالکل نہیں میں بالکل اس انگوٹھی کو نہیں لوں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان کو نصیحت کرنے والا جب کسی غلطی پر ٹوکے اور رہنمائی کرے تو اس کی نصیحت قبول کرنی چاہیے اس میں اس کا بھلا اور اس کی نجات ہے وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنا اسے گناہ پر مصر رکھے اور وہ حق کو ٹھوکرا دے اور اسے قبول کرنے سے روگردانی کر بیٹھے اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ شخص جس نے اسے نصیحت کی ہے اس سے خوش ہو یا دہانی کے لیے اس کا شکریہ ادا کرے نہ کہ اسے ناپسند کرے اور اس پر غصہ ہو یا یہ سمجھے کہ اس نے اس کی ذاتی معاملات میں یا ایسی چیزوں میں دخل اندازی کی ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے اللہ کے بندوں اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور آپ کی حد درجہ محبت ہی تھی کہ آپ نے ایسی چیزوں سے ڈرائیا جن کے انجام اچھے نہیں ہوتے ان میں سے انسان کا غصے کے وقت ایسی چیزوں کے لیے دعا کرنے میں جلدی کرنا ہے جن کے سلسلے میں اسے دعا نہیں کرنی چاہیے چنانچہ وہ دعا اس کی ندامت و افسوس کا سبب بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنے آپ کو بددعا کرو اور نہ اپنی اولاد کو بددعا کرو نہ اپنے خدمت گزاروں کو بددعا کرو نہیں اپنے مال بویشی کو بددعا کرو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خبولیت کی گھڑی کے موافقت کر بیٹھو جس میں وہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے یہ نہائیت عظیم ہدایت اور باریک نکتہ ہے بہت کم لوگ اس کے سلسلے میں سمجھدار ہوتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ اس کے مقاصد اور اس کی اہمیت سے غافل رہتے ہیں بھائی و خیر کے دروازے بہت زیادے ہیں کبھی کبھی انسان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسے صدقہ کرے اور خیر کے راستے میں اسے خرچ کرے لیکن ایسی حالت میں بھی وہ نیکیاں کرنے کی اشتتاعت رکھتا ہے اور وہ ایسے عمل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا ہے جو اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا ہے اور نہیں اس پر شاق گزرتا ہے تو جب ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی سواری حلاق ہو گئی تھی اور اس کا راستہ منقطع ہو گیا تھا تو اس نے نبی کریم سے گزارش کی کہ وہ اسے سواری اعناعت کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تو ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول میں اسے ایسے شخص کے بارے میں رہنمائی کروں گا جو اسے سواری دے دے گا تو یہ اس کا ایسا عمل تھا جس کی تعریف کی جائے گی اور جسے سراحہ جائے گا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھلائی کو سرانجام دینے والے کہ ہم مثل عجل ملے گا اس میں خیر پر رہنمائی کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے خیر کے کام پر مدد کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور خیر کی تعمیل کی تعلیم کی فضیلت بیان کی گئی ہے خاص طور سے اس کے لیے جو اس پر عمل کرے بھائی و حیاء ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ اور قابل تعریف صفت ہے جس سے انسان زینت اختیار کرتا ہے اس لیے کہ یہ گناہوں میں پڑھنے سے روکتی ہے بلند اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے حیاء نہیں اسے نقصان پہنچایا ہے تو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے اس لیے کہ حیاء ایمان میں سے ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن میں برکت عطا فرمائے اور جو اس میں ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں اس سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں وہ یقیناً بے پناہ معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ حب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی اور درود و سلام نازل ہو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جنہوں نے خیر کے راستے کی طرف بلایا اور دعوت دی اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور صحیح راستے کی رہنمائی کی اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد پر اما بعد اللہ کے بندوں جو ذہنوں سے غائب نہیں ہونے چاہیے یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا امرو نہیں کہ سلسلے میں قرآن کی پیروی کرنا آپ کی عادت و خصلت بن گئی تھی آپ قرآنی آداب کو اختیار کرنے والے اس کے اخلاق کو اپنانے والے اس کے طریقے پر چلنے والے ہر وہ چیز جس کو اس نے بہتر قرار دی ہے جس کی تعریف کی ہے اور جس کی طرف بلایا ہے اس سے آراست ہونے والے تھے اور ہر وہ چیز جسے قرآن نے قبی قرار دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار اور آپ کی ہدایات کے مطابق عمل مسلمان کی زندگی اللہ کے مقرر کردہ اور پسندیدہ دین کے رنگ میں رگنے کا زامن ہے اور جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کو یقینی بناتا ہے مسلمانوں اسباب کا اختیار کرنا توقع علی اللہ کے خلاف نہیں ہے یہ جہالت ہے کہ توقع علی اللہ کے نام پر اسباب اختیار کرنے کو چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی جہالت ہے کہ مکمل طور پر صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا جائے اور توقع علی اللہ سے غفلت بڑتی جائے تو مذکورہ دونوں صورتیں مضموم ہیں صحیح یہ ہے کہ دونوں معاملوں کے معاملوں کے معامل تطبیق کی راہ نکالی جائے جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توقع کیے رہوں اس معنی میں کہ دونوں عامل میں سے کون سا توقع کے مطابق ہے اونٹنی کو باندھے رکھنا یا اسے اپنی حالت پر کھلا چھوڑ دینا پھر اس کے احوال کے لیے کوشش کرنا یہاں تک کہ یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں لازم تھا کہ آپ نہائی تھی مثالی ہدایت اور رہنمائی فرمائیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توقع کرو اے لوگو اللہ کے ساتھ حسن زن سچے مومن کی صفات میں سے ہے تو وہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ سے خیر و فضل کی امید رکھتا ہے اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی نزدیک امید کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور وہ اس بیچینی اور بدفالی کی حالت کا عصیر بن جاتا ہے جو اس پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے پہنچیا اور اس سے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے آپ نے یہ بات اس معنی میں کہی کہ بخار اسے پاک کر دے گا اور اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا چنانچہ اسے صبر کرنا چاہیے لیکن وہ شخص نا امید ہو چکا ہوا تھا اور بیماری پر صبر کرنے والا نہیں تھا تو اس نے کہا جناب یہ وہ بخار ہے جو ایک بول ہے شخص پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے ہی رکے گا یعنی اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں سنا بلکہ اس نے نبی کی بات کا اپنی گھٹیا بات کے ذریعے جواب دیا جو اس کی ناومیدی والی حالت کو بیان کر رہی تھی تو نبی کریم سلم نے فرمایا کہ پھر یوں ہی ہوگا اور یہ جو کچھ اس نے بدشگونی پال رکھی تھی اسی کو لازم کرنے کی قبیل سے ہے حدیث سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ایسی چیزوں میں چلانے سے مکمل پرہز کرے جن سے وہ بدشگونی لیتا ہے شاعر کہتا ہے اپنی زبان کو اس بات سے بچاؤ کہ اس سے کچھ نکل جائے اور تم آزمائش میں پڑ جاؤ اس لیے کہ مسئیبت بولنے کا ہی نتیجہ ہے بھائیوں نیکیوں میں سبخت کرنے اور نوافل و تعاعت پر پابندی برتنے کے سلسلے میں اپنے نفس کی مجاہدے کی ایک مسلمان حد درجہ کوشش کرے محاسن و فضائل اور نیکیوں کی انجام دہی کو چھوڑنے کے سلسلے میں عذر تلاش کرنے کے سلسلے میں جلدی نہ کرے بلکہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرے جس تک ممکن ہو سکے اپنے نفس پر خوابو پانے کی کوشش کرے کٹھجتی نہ کرے جب رسول اللہ علیہ وسلم ایک رات علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم لوگ تحجت کی نماز نہیں پڑھو گے علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا اور واپس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول کے ذریعے فضائل کو غنیمت جاننے کی تلخین پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ نیکیوں کے انجام دینے کی طرف تیزی سے بڑھنے کے سلسلے میں نہائی شاندار عاملی مثالیں بھی پیچ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کے وجہ سے لوگ اس سے غفرت کر جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اللہ کے بندوں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دنیا کے حقیر ہونے اور اس کے زوال کا بھرپور احساس کریں ارشاد ربانی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کہ مال کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی اس کے لیے فانی اور دھوکہ دینے والی چیز ہے جو اس کی طرف مائل ہوا تو وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے پہلو میں چٹائی کا نشان دیکھا تو رو پڑے اب صلی اللہ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں رولایا تو انہوں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول کس رہو قیسر دونوں کس قدر شان و شوقت میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسول اللہ نے فورا انہیں دنیا کے تھوڑے فانی سامان کی حقیقت کی یاد دلائی جس کا مقارنہ آخرت کی مکمل اور باقی رہنے والی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت مسلمانوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی بعض اہم جھلکیاں ہیں جن کے ذریعے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ امت کی خیرخواہی کرنے اور انہیں ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرنے اور ان کے لیے اللہ عز و جل تک پہنچانے والی راہوں کو بیان کرنے کی کس قدر حریص تھے اور درود و سلام بھیجو اپنے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر جو ان کے طریقے پر چلے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ حرمین کے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کو اور پوری دنیا کے ممالک کو امن و امان والا ملک بنا دے اے اللہ ہمیں ہر طرح کے کھر سے اے اللہ ہمیں ربا زینا اور ہر طرح کی مسئلتوں سے محفوظ فرما دے اور ہر طرح کے دوئے فتنوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس ملک سے بطور خاص ہر طرح کے فتنوں کو دور فرما دے اے اللہ جو سرحدوں پر تأشینات ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ تُو کا معاملوں مددگار ہو جا اے اللہ تُو ہمارے ملک میں ہماری حفاظت فرما اے اللہ تُو سربراہ اُن کے ہاتھ میں ڈال دے جو تُو سے ڈرے اور تیرے رکم کی تنفیز کرے اے حیوں اے قیم اے اللہ ہمیں نیکی اور تحوہ کی توفیق عطا فرما اور نبی کے طریقے پر جلے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے سنت کے اوپر زدہ رکھ اور موت بھی ان کے بیگ پر اے اللہ درد و سلام ناجم و محبوب پر اور ان کی اعلوالات و تمام صلی اللہ جلے کی توفیق عطا فرما جلے کی توفیق عطا فرما جلے کی توفیق عطا فرما binاتب